Dear students, this is the last component of language development. Pragmatics, study of language in use. کمپسن کے بقول ہم اس میں Pragmatics میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ study کرتے ہیں کہ کس طرح ہم special utterances کے ذریعے ہم نے information retrieve کرنی ہوتی ہے جو ایک خاص context میں ہوتی ہے یہ pragmatics is study of human thoughts, actions, ideas through verbs, phrases, sentences in different situations normally ہم جب دیکھتے ہیں کہ different styles میں, different عقاد میں students جو ہے وہ different language styles استعمال کرتے ہیں مثلاً ایک بچہ جیسے اپنے parents سے گفتگو کرتا ہے اس کا وہ style ان سے different ہوگا جب وہ lunch کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرے گا تو language شو ہے یہ Pragmatics ہمیں بتات گائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح ہم نے کون سے language کے styles use کرتے ہیں اور basicly یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے language styles میں differences study کرنا ہے دیکھنے ہیں انہوں نے اور ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں مثلاً آپ کو ان styles میں آپ کو resemblance نظر نہیں آئے گی ہم اپنے جو fellows ہوتے ہیں جو school fellows سے ہیں ان سے ہم different انداز سے بات کرتے ہیں یا ہم ایک چھوٹے بچوں کو جو story books سناتے ہوئے جو ہم اپنا style use کریں گے وہ دوسرے style سے different ہوگا تو بنیادی طور پہ جو pragmatics ہے ہمیں language کے different styles کے uses اور ان میں difference کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت ایک جیسا language کا style use نہیں کرنا چاہیے یا ہم نہیں کرتے اور تو pragmatics deal with the knowing difference between two styles and when you use which style تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ language styles کے بارے میں اور اس کے اب pragmatics لفظ سے ہی اگر آپ کو اور کریں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ situational ہے کہ جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی یا ہم جس وقت جس situation میں ہوں گے جس context میں ہوں گے ہم وہ language کا جو style ہے ہم وہ use کریں گے اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بچہ جب وہ family میں بات کر رہا ہوتا ہے اپنے parents کے ساتھ وہ اور طرح سے بات کرے گا اپنے بہن بائیوں کے ساتھ جب وہ بات کرے گا تو کوئی اور style اس کا ہوگا اور اگر وہ اپنے schools کے fellows کے ساتھ وہ جب بات کرے گا تو اس کا different style ہوگا اور تو اس طرح یہ جیسے کیمسن نے بتایا کہ ہمیں یہ language جو pragmatics ہمیں guide کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح یعنی وہ information retrieve کرنی چاہیے ہمیں مطلب کس طرح اس کو use کرتے ہوئے اور جو utterances ہیں ان کو ایک خاص context base میں ہم ان کو ان سے بات کریں گے تو یہ جو یہ ہمیں necessary principles بتاتی ہے جن کے بارے میں ہمیں مطلب language کا اپنی عام life میں یا اپنی daily life میں ہم use کرتے ہیں اور formal situation میں ہمارے جو گفتگو کے styles ہوں گے جو بات کرنے کے styles ہوں گے وہ different ہوں گے اس سے جب ہم informal انداز میں ہم اپنے friends کے ساتھ ہم اپنے colleagues کے ساتھ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہیں تو وہ different ہوگی تو basically یہ ہمیں pragmatics جو ہے یہ language کا وہ component ہے جو ہمیں study language and use کے بارے میں guide کرتا ہے اور plus ہمیں یہ language styles کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی guide کرتا ہے کہ which style we should use at what time to pragmatics that's study of language in use موسیقی موسیقی موسیقی